آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیک پہلے اس وقت کی اہم خبریں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں دلی علاقائی سلامتی مذاکرات جن کی میزبانی بھارت کر رہا ہے آج منقب کیے جائیں گے چھانوے ملکوں نے بھارت کے کوویٹ ٹیکہ کاری سیٹیفیکٹ کو تسلیم کرنے سے اتفاق کیا ہے تیل کمپنیاں پورے ملک میں تیز رفتاری سے الیکٹرک گاڑیوں کے بائیس ہزار چارجنگ اسٹیشنز قائم کریں گی وائس ایڈمیرل آر حری کمار موجودہ ایڈمیرل کرم بیر سنگھ کی جگہ بھارتی بہریہ کے اگلے سرپراہ ہوں گے مہکمہ موسمیات نے تمیل نادو میں اگلے دو دن کے لیے موسلدھار بارش سے خبردار کیا ہے ریاستی سرکار نے آج اور کل کے نئی سمیت نوزلوں میں چھٹی کا اعلان کیا ہے روحیت شرمہ کو ویرات کوہلی کی جگہ بھارت کا ٹی ٹوئنٹی بینل اقوامی کپتان مقرر کیا گیا ہے اور ٹی ٹوئنٹی آلمی کپ میں آج شام ابو زبی میں پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت نے کووٹ سے بچاؤ کے سو کروڑ ٹی کے لگا کر تاریخ ساز کارنا مان جان دیا ہے آکا اشوانی ان سبھی ڈکٹروں نرسوں پیش پیش رہنے والے کارکونوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹی کا لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووٹ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آپ سے اپیل ہے کہ جل سے جل دونوں ٹی کے لگوائیں غفلت نہ برتیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماس لگائیں دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں دلی علاقائی سیکیورٹی مذاکرات آج نئی دلی میں منعقد ہوں گے جس کا احتمام بھارت نے کیا ہے یہ مذاکرات قومی سلامتی کے مشیروں یا سیکیورٹی کانسل کے سیکریٹریز کی سطح پر ہوں گے اور اس کی صدارت قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبھال کریں گے مذاکرات میں ایران، قضاقستان، جمہوریہ، کررستان، روس، تاجکستان، ترکیمنستان اور عزبکستان شرکت کریں گے بھارت نے اس میٹنگ کے لیے پاکستان اور چین کو بھی مدو کیا ہے البتہ یہ دونوں ممالک میٹنگ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں چین نے کہا ہے کہ وہ تاریخوں کی وجہ سے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکے گا لیکن وہ افغانستان کے بارے میں کثیر ملکی اور دو طرفہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تفصیل ہمارے رمانکار سے حالت سطح ہے کہ ان مذاکرات میں افغانستان میں حالی باقیات کے سبب پیدا ہونے والی سلامتی سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ان میں سلامتی کو درپیش چیلنجوں سے نوٹنے اور ہم سلامتی اور استحقام کو فروغ دینے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے سے متعلق اقدامات پر بھی بات چیت کی جائے گی اسی طرح کی دو میٹنگوں کی محضبانی ایران 2018 اور 2019 میں کر چکا ہے بھارت میں یہ تیسری میٹنگ عالمی وبا کے سبب نہیں کرائی جا سکی تھی بھارت کے افغانستان کے عوام کے ساتھ روایتی اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں آنند کمار کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ماجید علی ہمارے نامنگار سے بات کرتے ہوئے سابق سفارتکار انیل وادوہ نے کہا کہ چونکہ بھارت ایران اور روز جیسے اہم ممالک اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں لہذا ایک مصبت اور یقینی نتیجہ برامت ہوگا ڈلی علاقائی سیکیورٹی مذاکرات سے پہلے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبھال نے کل ازبیکستان اور تاجکستان کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی ذرائع نے بتایا کہ تاجک ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کے بارے میں تفصیلی تبادے خیال کیا گیا طرفین نے حال ہی میں افغانستان کی طرف سے دہشتگردی کے خطرات میں تیزی سے اضافے پر تشویش ظاہر کی اور تاجکستان کی طرف سے افغانستان میں صورتحال کی شدت کو اجا کر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں انسانی ہمدردی سے مطالق بڑھتے ہوئے بہران پر بھی بات چیت کی گئی دو طرفہ طور پر دفاع سرحد پر انتظامات اور سرحدی بنیادی دھانچے کے فروغ جیسے میدانوں میں تعاون میں اضافہ کرنے پر بھی بات چیت کی گئی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اسبکستان کے ساتھ میٹنگ میں افغانستان پر خاص طور پر بات چیت کی گئی اور دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں خود افغان عوام ہی فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کسی بھی افغان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے سے پہلے اس کا قانونی جواز اہم ہے مرکزی وزیر سہد ڈاکٹر منسوک مانڈویا نے کہا ہے کہ سردست چھانوے ملکوں نے تیکہ کاری سیٹیفیکٹ باہمی طور پر تسلیم کرنے سے اتفاق کیا ہے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ اس سے بھارت کی ویکسین اور تیکہ کاری عمل کو دنیا بھر میں تسلیم کیے جانے کی اککازی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں کوویڈ انیس ٹیکہ کاری کی رفتار تیز کرنے اور اس کا دائرہ بڑھانے کے مرکزی حکومت کے عہد کے نتیجے میں گزشتہ مہینے کی اکیس تاریخ کو سو کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگانے کا سنگمیل تہہ کیا جا سکا انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ رابطہ قیم کر رکھا ہے تاکہ دنیا کے سب سے بڑے کوویڈ ٹیکہ کاری پرگرام سے مستفید ہونے والے افراد کو عالمی سطح پر تعلیم کاروبار اور سیاحتی مقاصد کے لیے سفر کرنے میں آسانی ہو بھارت میں کوویڈ سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ایک سو نو کروڑ انسٹھ لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں ان میں سے چہتر کروڑ چھتیس لاکھ سے زیادہ افراد کے پہرہ ٹیکہ جبکہ پیتیس کروڑ تئیس لاکھ سے زیادہ افراد کے دوسرا ٹیکہ بھی لگا دیا گیا ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ کل شام سات بجے تک اٹالیس لاکھ سائیتیس ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت مرکز ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو کوویڈ سے بچاؤ کے ٹیکے بلکل مفراہم کر کے ان کی معاوینت کر رہا ہے مدھے پردیش میں آج سے کوویڈ سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری کی ایک بڑی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے ریاستی حکومت نے پچیس دسمبر تک سبی کو مکمل طور پر ٹیکے لگا دینے کا حدف مقرر کیا ہے تفصیل بھاپال کے ہمارے نامنکار سے ریاست میں آج سے کوویڈ سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری سے متعلق بلی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے ریاست میں دس سترہ اور چوبیس نومبر اور یکم دسمبر کو کوویڈ سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری کا ایک مہا بھیان کا انعقاد کیا جائے گا جس کے دوران تمام اہل افراد کو دونوں ٹیکے لگانے کا حدف پورا کیا جائے گا اس سے پہلے شہری اور دہی علاقوں میں گھر گھر جا کر سروے کیا جا چکا ہے تاکہ ایسے کنبوں کی نشان نہیں کی جا سکے جن کے تمام ارکان نے ابھی تک دونوں ٹیکے نہیں لگوائے ہیں وزیرعالہ شیبراد سنگھ چوہان نے بھی ریاست کے عوام سے کوویڈ سے بچاؤ کے دونوں ٹیکے لگوائنے کی اپیل کی ہے بھاپال سے پوجہ پی وردھن کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ماجید علی بھارت کی تیل کمپنیاں اہم شہروں اور ملک بھر کی قومی شہرہوں پر الیکٹرک گاڑیوں کے لیے بائیس ہزار چارجنگ اسٹیشنز قائم کریں گی یہ کام تیزی سے انجام دیا جائے گا پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے محکمے کے وزیر ہردی پوری نے اپنے سلسلیوہ ٹویٹ پیغامات میں بتایا کہ انڈین آئل کورپریشن دس ہزار اسٹیشن بنائے گی کورپریشن ابھی تک چار سو انتالیس چارجنگ اسٹیشن قائم کر چکی ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ اگلے ایک سال میں اپنے خردہ مراکس پر دو ہزار چارجنگ اسٹیشن قائم کر دیے جائیں گے بھارت پیٹرولیم مجموعی طور پر اس طرح کے سات ہزار اسٹیشن قائم کرے گی جن میں سے ایک ہزار اگلے ایک سال کے اندر بنا دیے جائیں گے یہ قدم گلادگو میں وزیراعظم نردر موڈی کے اعلان کے مطابق اٹھائے جا رہا ہے جس کا مقصد معیشت میں کاربن کے اخراج کو دو ہزار تیس تک پیتالیس فیصد کم کرنا ہے حکومت نے وائس ایڈمیرل آر حری کمار کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے وہ فلحال مغربی بحری کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ انچیف ہیں بحریہ کے موجودہ سربراہ ایڈمیرل کرم بیر سنگھ اس مہینے کی تیس تاریخ کو سبک دوش ہو رہے ہیں وائس ایڈمیرل آر حری کمار بھارتی بحریہ کی ایگزیکیٹیو شاخ میں یکم جنوری انیس سو تیراسی کو شامل ہوئے تھے انتالیس سال کی اپنے خدمات کے عرصے میں انہوں نے بہت سی کمانے سمالی عملے کے سربراہ رہے اور ہدایتی عوضوں پر فائز رہے وائس ایڈمیرل آر حری کمار کی سمندری کمان میں آئین ایس نشنک، میزائل کورویٹ، آئین ایس کورا اور گائیڈڈ میزائل کو تباہ کرنے والا آئین ایس رنویر بھی شامل ہے انہوں نے بھارتی بحریہ کے تیارہ بردار جہاز آئین ایس ویرات کی بھی کمان سنبھالی انہوں نے مغربی بیڑے کے کارروائیوں سے مطالق افسر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں وائس ایڈمیرل آر حری کمار کو پرم وششت سیوہ میڈل، اتی وششت سیوہ میڈل اور وششت سیوہ میڈل حاصل ہیں بھارت کے محکمہ موسمیات نے تمیل نادو میں آئندہ دو روز تک موسردار بارش کے بارے میں خبردار کیا ہے محکمہ موسمیات نے ریاست میں انتہائی چوکسی کی وارننگ جاری کی ہے کیونکہ تمیل نادو اور پرڈوچیری کے ساحلی علاقوں پر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بن گیا ہے ریاستی سرکار نے موسم کی پیشگوئی کے پیشے نظر نوزلوں میں آج اور کل کے لیے چھوٹی کا اعلان کر دیا ہے جبکہ آج کنڈالور اور ولپورم، سیوگنگا، رامنات پورم اور کرائیکل کے لیے ریڈ ایلرٹ کا اعلان کیا ہے پرڈوچیری اور کرائیکل زلوں میں مسلسل تیسرے دن موسلہ دھار بارش کے وجہ سے آج اور کل اسکول اور کالیجوں میں چھوٹی کا اعلان کیا گیا ہے تفصیل ہمارے نامہ نگار سے وزیر تعلیم نامہ سیوائیم نے ایک بیان میں کہا کہ شدید بارش کے وجہ سے علاقے کے سبھی اسکول اور کالیجوں میں چھوٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے تعمیرات عامہ کے وزیر لکشمی نارائن نے کہا کہ زیلی علاقوں میں جمع پانی کو نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ نے متاثرہ افراد کے لیے ایک سو آٹھ راہتی قیم تیار کر لیے ہیں ادھر مہگمہ موسمیات نے پیش کوئی کیے کہ خلیج بنگال کے اوپر کم دباؤں میں اضافہ ہوگا اور یہ کل صبح شمالی تمیلاڈو پہنچنے کا امکان ہے پوڈچیری سے چندر موہین کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ماجید علی دفاعی تحقیق و ترقیق کی تنظیم دی آر ڈیو اور اسرائیل کی وزارت دفاع کے ماتحت دفاعی تحقیق و ترقیق کے ڈریکٹویٹ ڈی ڈی آر این ڈی نے اختراح سے متعلق دو طرفہ معاہدہ بی آئی اے کیا ہے جس کا مقصد اختراح کو فروغ دینا اور دونوں ملکوں میں اس ٹکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے سٹارٹ اپس اور ایم ایس ایمیز میں تحقیق و ترقیق کی رفتار کو تیز کرنا ہے اس معاہدے پر کل نیدلی میں دفعہ کیے گئے وزارت دفاع نے بتایا کہ معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے سٹارٹ اپس اور سنتیں ڈرون، روبوٹکس، مسنوعی ذہانت، کوانٹم ٹکنالوجی، فوٹرونکس، تبانائی کو زخیرہ کرنے اور زبان کو کمپیوٹر میں استعمال کرنے کے عمل جیسے میدانوں میں اگلے دور کی ٹکنالوجی اور مسنوعات تشکیل دینے کے لیے مل کر کام کریں گے ٹکنالوجی کے فروغ سے متعلق ان کوششوں کے لیے ڈی آر ڈیو اور اسرائیل کے ڈی ڈی آر ڈی کی طرف سے رقوم مہیا کی جائیں گی وزارت نے بتایا کہ بی آئی اے کے تحت تیار کی جانے والی ٹکنالوجی دونوں ملکوں میں ان کے گھرے لو استعمال کے لیے دستیاب ہوں گی سائنس کے بین الاقوامی دن دوہزار اکیس کے موقع پر فلم ڈیویجن نو دستاویزی فلموں کی نمائش کرے گا جن میں بھارتی سائنس دانوں کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا یہ فلمیں آج فلم ڈیویجن کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر دکھائی جائیں گی چھٹ پوجہ ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے عقیدت من آج شام تہوار کے تیسرے دن غروب ہوتے ہوئے سورج کو ساندیا ارگیا پیش کریں گے اس موقع پر آبی زخائر اور دریہ کے کناروں پر لوگ گیب گائی جاتے ہیں موسیقی بھارت کے محدود اوورز کے نائب کپتان روحی شرما کا ٹیم انڈیا کے 2020 انٹرنیشنل کپتان کے طور پر بازابتہ اعلان کیا گیا ہے انہیں ویرات کوہلی کی جگہ اس عوضے پر فائز کیا گیا ہے بھارت میں کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے کل اس فیصلے کے اعلان کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والی گھرے لو سیریز کے لیے سولہ رکنی ٹیم کا بھی اعلان کیا کرکٹ میں آئی سی سی 2020 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج ابو زبی میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام سالے ساتھ بجے شروع ہوگا جبکہ دوسرا سیمی فائنل کل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوبائی میں کھیلا جائے گا یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجید علی شکریہ اسلام راجزانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں نے ساٹھ معروف شخصیات کو پدم ایوار دیا جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے راجزہ آرہ نے معروف عالم مولانا وعید الدین خان کو بادز مرک پدم بی بھوشن دیا جانے کی خبر بھی سرخی کے ساتھ شائع کی ہے ہندوستان ایکسپریس نے افغانستان کے معاملے پر ڈلی میں قومی سلامتی کے مشہیروں کے اجلاع سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے پرتاب نے تجارت و سنت کے مرکزی وزیر پیوش گویل کے اس بیان کو سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے کہ سرویس ایکسپورٹ کی برامت دوہزار تیس تک ایک ہزار ارب ڈولر تک ممکن ہے راجزہ سہارہ نے مرکزی وزیر سہت منسوق مادمیا کا یہ بیان سرخی بنایا ہے کہ ہندوستانی کوویٹ ٹھیکے کو چھانوے ملکوں نے منظوری دے دی ہے اور آخر میں اہم قبروں کے سرخیاں ایک بار پھر افغانستان کی صورتحال کے بارے میں دلی علاقائی سلامتی مذاکرات جن کی میزبانی بھارت کا راہ ہے آج منقض کیے جائیں گے چھانوے ملکوں نے بھارت کے کوویٹ ٹیکہ کاری سرٹیفیکٹ کو تسلیم کرنے سے اتفاق کیا ہے تیل کمپنیاں پورے ملک میں تیز رفتاری سے الیکٹرک گاریوں کے بائیس ہزار چارجنگ اسٹیشن قائم کریں گی وائس ایڈمیرل آر حری کمار موجودہ ایڈمیرل کرمبیر سنگھ کی جگہ بھارتی بحریہ کے اگلے سربراہ ہوں گے محکمائی موسمیات نے تمیل نادو میں اگلے دو دن کے لیے موسردھار بارش سے خبردار کیا ہے روحی شرما کو ویرات کوہلی کی جگہ بھارت کا ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی کپتان مقرر کیا گیا ہے اور آج شام ابو زبی میں پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا کسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا